یہ کہانی آلیان کی ہے جو چودہ اگست کو ایک خواب دیکھتا ہے جو اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے یہ خواب اسے ازادی کی اصل اہمیت اور اپنے وطن کی محبت کا احساس دلاتا ہے آلیان لہور میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہتا تھا جس میں اس کے دادا ابو بھی رہتے تھے آلیان ہمیشہ چودہ اگست کو بہت خوشی سے مناتا تھا لیکن اس سال کچھ خاص ہونے والا تھا ایک رات جو وہ سویا تو اس نے ایک عجیب اور غریب خواب دیکھا آلیان نے خود کو انیس سو سنتالیس کی دہائی میں پایا وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے جو ازادی کی تحریک میں شامل ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان کی قیام کے لیے جد و جہت کر رہے ہیں آلیان نے دیکھا کہ اس کے دادا جان بھی ان کے ساتھ شامل ہیں جو نوجوانوں کو ازادی کی اہمیت سمجھا رہے تھے دادا جان کہہ رہے تھے ہماری جد و جہت صرف ایک قوم کے قیام کے لیے نہیں بلکہ ہماری نسلوں کے لیے ایک ازاد اور خوشحال مستقبل کے لیے ہے آلیان یہ سب کچھ سن کر حیران رہ گیا اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ ازادی کی قیمت کتنی بھری ہوتی ہے خواب میں آلیان نے دیکھا کہ لوگوں کی قربانیاں اور ان کی چد و جہت رنگ لا رہی ہے بلا آخر چودہ اگست انیس سو سنتالیس کا دن آیا اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا لوگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ نعرہ لگا رہے تھے پاکستان زندہ بات آلیان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے وہ جان گیا کہ ازادی کا خواب صرف ایک دن کی خوشی نہیں بلکہ یہ طویل جد و جہت کا نتیجہ ہے صبح جب آلیان کی آنکھ کھلی تو وہ بہت متاثر تھا اس نے اپنی بہن سنا کو بھی یہ خواب سنایا سنا نے کہا بھائی ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسی ہی جد و جہت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک ہمیشہ ازاد اور خوشحال رہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تلیم میں محنت کرے گا اور اپنے ملک کی خدمت کرے گا اس نے اپنے دوستوں کو بھی ازادی کی اہمیت اور قربانیوں کے بارے میں بتایا چودہ اگست کو اس نے اپنے علاقے میں ایک تقریر منقید کی جس میں دادا جان نے بھی شرکت کی اور اپنی کہانی سنائی دادا جان نے کہا ازادی کا خواب وہی دیکھتا ہے جو اس کی قدر چانتا ہو آلیان نے جو خواب دیکھا وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہمیشہ محنت کرنی چاہیے یہ کہانی آلیان کے خواب کی نہیں بلکہ ہر اس پاکستانی کی ہے جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور اس کی ترقی کے لیے محنت کرتا ہے آلیان کا خواب ہمیں یہ سبق دیتا ہے ہے کہ ازادی کی قدر کریں اور اپنی نسلوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تمیر کریں